بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل آئیت ووڈس اینڈ آرٹس میں کیسے آپ سمیت کریں ٹک ٹاک ہوں گے فس کلاس ہوں گے تو کیسا گزر رہا ہے جی آپ کا رمضان ہمارا تو بہت ہی اچھا گزر رہا ہے شکر والحمدللہ تو آج میں آپ کے ساتھ رمضان کے حوالے سے ہی جو ہے نا دیکھ کی چاول شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی جو ہے نا مزے کے بنتے ہیں اور آپ گر میں بہت ہی جو ہے نا ایزی لین کو تیار کر سکتے ہیں باہر سے جن کے لئے دیکھ بنوانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ اس طرح جو ہے نا گر میں دیکھ بنا سکتے ہیں تو میں نے دیکھ بنائی ہے آج سٹیپ بس ٹیپ فولو کرنے والی میں تو ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اچھا جی یہاں پہ ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک کشمیر گی اور ایک کلو گی جو ہے نا میں اس میں ڈالوں گی میرے پاس چاول جو ہے نا وہ چھے کلو ہیں اور اس کے علاوہ جی اس میں جائے گا بری کٹا ہوا پیاز تقریبا ایک کلو ہی اس کو براؤن ہونے تک ہم چھوڑ دیں گے اور تب تک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مسالے مسالے جو ہیں نا یہ بہت ہی سیکرٹ ہیں اور بہت کم لوگ جانتے ہیں ان مسالوں کو تو یہاں پہ میں نے تیز پاتھ لے لیا ہے اور اس کے علاوہ زیرہ لے لیا ہے تقریبا تین ٹیبل سپون اور سو گرام جو ہے نا میں نے نمک لے لیا ہے کالی مرچ کے دو چمچ میں نے بر کے لے لیے ہیں بریانی مسالہ لے لیا ہے ایک پیکٹ اور نیشنل کا لینے شان کا لینے جو بھی لیں آپ نے کچھ سٹکس میں نے دالچینی کی لے لی ہیں اور یہاں پچاس گرام جو ہے تقریبا تھرٹی گرام جو ہے نا میں نے املی اور الabeحرہ لے لیے دادر میرچ جو ہے نا وہ میں نے تین سے چار ٹریبل سپون لی ہے کیونکہ چھے کلو چاول بن رہے ہیں یہاں پہ جی خوشک دنیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ سینیون سٹکس اس میں ہیں اور بڑی لائچی ہے چھوٹی لائچی ہے بادیان کا پھول ہے جائفل ہے اور اس کے علاوہ اس کا سیکرٹ انگریڈنس جو ہے نا وہ سونف ہے اس کو جو ہے یہ مسالے میں نے لگ رکھے ہیں ان کو ہم پیس لیں گے دردہ سا اور پیس کے استعمال کریں گے یہاں پہ جو ہے نا پیاز اچھی طرح اس طرح کا گولڈن سا ہو گیا تھا اس کو بہت زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے اور اس میں تقریبا جو ہے نا ساتھ سے آٹھ ٹیبل سپون جو ہے نا درکھ لٹسرن کا پیسٹ ڈال دوں گی آپ اس کو جو ہے نا تقریبا آپ کہہ لیں کہ چاس گرام یا سو گرام بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دردہ سا جو ہے نا میں نے پیس لیا تھا مسالہ وہ بھی اس کے اندر شامل کر دوں گی باقی کے جو مسالے تھے وہ بھی اس کے اندر ہی میں ساتھ ہی شامل کر دوں گی ان کی کر لیں گے ہم بنائی جب تک کہ ان میں اچھی سی خشبو آنا شروع ہو جائے اور ان کا جو ہے نا وہ کچھپن دور ہو جائے جیسے ہی اس کو میں نے تھوڑا سا بون لیا تھا تقریبا تین سے چار منٹ اور اس کے اندر میں نے ایک کلو جو ہے نا ٹوماتر بری کٹے وے ڈال دیئے تھے اور ان کا سوفٹ ہونے تک ہم پکا لیں گے جیسے ہی ٹوماتر سوفٹ ہو گئے تھے تو بوائل کیے ہوئے چنے شامل کر دوں گے چنے بھی ایک کلو جو ہے نا میں اس میں استعمال کر رہی ہوں ان کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا ان کا پانی جو ہے نا وہ بھی ہم اسے میں استعمال کریں گے اور اس کے بعد ان کو بھی تھوڑی دیر بون لیا تھا اور ساتھی جو ہے نا ہم اس میں پانی ڈال دیں گے چھے کلو چاول ہے تو ہم آٹھ کلو اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے سو گرم ہم اس کے اندر جو ہے نا مکس چار جو ہے نا وہ شامل کر دیں گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پہ جیسے ہی پانی کے بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے نا کچھ کٹے وے باریک لیمو اور سبز مرچیں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ہم چاول ڈال دیں گے چاولوں کو جو ہے نا تقریباً دو گھنٹہ پہلے میں نے بھگو رکھ لیا تھا تو اس سے بہت ہی اچھے چاول بنتے ہیں لمبے بنتے ہیں اور جو ہے نا چاول جو ہے نا وہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ان کو مکس کر لوں گے اچھے سے اور اس کو میں نے فل تیز آنچ پہ میں اس کو پکا لوں گی اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو اس پر ہم دم پہ لگا دیں گے یہاں پہ اس کا پانی تقریباً خوشک ہو گیا ہے سائیڈوں پہ آ گیا ہے تو آپ نے کچھ اس طرح جو ہے نا چمچ چلانا بلکل سینٹر میں اس میں چمچ نہیں چلانا ورنہ چاول ٹوٹ پی سکتے ہیں تو آپ نے جو ہے نا میں یہاں پہ اس طرح جو ہے نا سائیڈوں پہ جو ہے نا چمچ اس کو اس طرح چلانا ہے تاکہ جو پانی اوپر ہے وہ نیچے جو ہے نا وہ چلا جائے اور اس کے بعد ہم اس کو دم پہ لگا دیں بہت سے لوگوں کی یہ جو ہے نا شکایت ہوتی ہے کہ ہم سے جو ہے نا اس طرح کے چاول نہیں بنتے تو آپ میری ریسپی کو فولو کرتے ہوئے بنائیں گے تو انشاءاللہ ضرور بنیں گے اب اس کو دم پہ لگا دیں گے اور اس کے اوپر آپ چاہیں تو رمال بھی رکھ سکتے ہیں ورنہ اس طرح وزن رکھ کے پندرہ سے بیس منٹ دم لگائیں اور یہ دیکھیں مزے دار چاول بن گئے ہو گئے ہیں تیار بہت ہی مزے کے بنے تھے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصور مزے کی خوشبو میں آ رہی تھی اور میں بس ٹیسٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جو ہے نا میرا روزہ تھا اور بعد میں افتاری کے بعد میں نے کھائے بہت ہی مزایا تو اب تو خیر میں نے دیکھ جو ہے نا آپ ایزی لی گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو اگر آپ میری ریسپی کو فولو کر کے بنائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے جو ہے نا چاول تیار ہوں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نکر کرنا ہے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب بھی کر دینا آپ مجھے ٹک ٹوپ پہ بھی فولو کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی فولو کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں اچھی اچھی ویڈیوز اچھی اچھی ریسپیز آپ کو ملتے رہیں گے ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں لے ریسپیز تب تک کے لئے اللہ حافظ